اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے سزوکی بولان یعنی کی کیری ڈاوے کی ٹیوننگ کے بارے میں جب آپ کی گاڑی پیٹرول بہت زیادہ کھا رہی ہو تو پیٹرول میں گڑ بڑ کر رہی ہے تو اس کی ٹیوننگ کیسے کرنی ہے کربیٹر کیسے کھول کے سیٹ کرنا پوائنٹ کیسے کرنا پلگ کیسے کھول کے سیٹ کرنے چلے ہم آپ کو آج دکھائیں گے اس میں ایرگنینڈر کیسے کھولنا اور دوسرے کام کیسے کرنے یہ والے وزار ہونے لازمی ہیں بس کھجابی بارہ کی پچکاس پلاس پلگ پانا یہ چیزیں ہونے آپ کے پاس ضروری ہیں تو چلے ہم آپ کو کھول کے دکھائیں سب سے پہلے آپ نے کربیٹر کھولنے کے لیے اس کا ایوار ایر کلینر کھولنا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے نیچے یہ بوٹ لگے ہوئے یہ والے یہ دیکھیں یہ ایوار بوٹ لگا ہوئے اس میں سی این جی کٹ لگی ہوئی ہے جس وجہ سے یہاں سے کھولنا تھوڑ مشکل ہوتا ہے تو باز گاڑیوں میں یہ جگہ میں سی این جی نہیں ہوتی تو جگہ بہت ایزی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کربیٹر کے بارے میں یہ کیسے چلے یہ کھول لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو مکمل ٹین او کے بارے میں پوائنٹ کیسے کھولنا اور پلگ کیسے کھولنا ہے پہلے ارکندر کھول رہتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو یہ والے بلٹ کھولنے اور اور یہ والا ایک کلپ کلپ تو نہیں لگا ہوتا باز گاڑیوں میں یہ اتارنا ہے ایک پائپ اور یہ والا یہ والا جہاں یہاں سے کھولنا ہے تو یہ ارکندر باہر آ جائے گا جی دوستو یہ دیکھیں ارکندر اس کا کھل گیا ہے تو یہ آگے اس گاڑی میں تھوڑی وائر زیادہ ہیں یہ سی این جی کی وائر ہیں تو آپ کی گاڑی میں اگر سی این جی نہ لگی ہو تو یہ نہیں ہوں گی پھر دیکھا کھلی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کھل نیمک کربوریٹر کھولنے ہیں کھ کے لگی quest animations یہ والا پیٹرول والا pype ہے یہ اتار لینا ہی اور اس کے بعد آپ نے ایپ murder پچھے لگا ہوں ہے یہ کھول لینا اور اس کے بعد ایک میں نے آپ کو دیکھتا ہوں یہ چوک والی تار لگی ہے یہ والا دیتائی운 سیکروی لとھی تاری爸 سے لگ علیے۔ یہ اکسلیٹر کی وائر لگی ہے یہ کھولنے ہے وائبر میں نے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پچھ пригال کربوریٹر کی یہاں نیچے سے آپ کو دیکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے واپسی والا پائپ لگا ہوا ہے یہ والا یہ یہ بھی آپ نے اتار لینا ہے یہاں سے آپ اتاریں گے اس کو یہ بڑ لگا ہوا ہے دوسرا کارپوریٹر کا یہ والا یہ نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہ پیچھے والی سائیڈ سے جو پیچھے شیلڈ ہوتی ہے یہاں سے کھول کے آپ نے دیکھنا ہے یہ والا تو یہ کھول کے اور اکسلیٹر وائر ہے بھی آپ نے نٹória آکے سے کھول کر باہر نکل جائے گا اور یہ چوک والی وائر ہے یہ بھی آپ نے اس طرف سے بھی حیلی خواہیا دیکھا ہے، آپ کو وہ کھول کے انکال لینی ہے تو کرپریٹر باہر آ جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں پائنٹ میں کھول کے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرپریٹر کو کھول رہا ہے اس کو دکھائیں گے آپ کو کھول کے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد پیچھا دانوا آپ نے اسے کھول لینا ہے۔ یعنی کہ ٹیونگ کے لئے پنیٹ کھول reuse فرے وہی جیز ہے۔ یہ دیکھیں!! یہ نیچے والا کلپ اتارا دریا ہے کہ یہاں پر ایسے کھول کھول جا ہوا ہے پیچھاaque اسے پر یوں پہ چھوڑ دیں اس کے بعد یہ پہنڈ پیچھا آگی ہے یہ چیز ہے میں نے دیا آج سارgot۔ اس کے بعد آپ نے پہنڈ پہ말ی نوائی ہے۔ یہ 1 اس سکلی وجہنے سے پہنڈ پہنڈ painted neg Senator اور یہ ناٹ ہے یہ ناٹ آپ نے کھولنا ہے اس کے بعد یہ لوس کر کے اپنے باہر نکلنا ہے پہلے آپ نے کیا ہے کہ پوائنٹ کا گیپ برابر کرنا ہے گیپ کیسے برابر ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس میں آپ بیزیاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کٹ بنا ہوا اوپر انچا ایک بنا ہوا اور دوسرا بنا ہوا اور تیسرا ہے یہ تین سلنڈر گاڑی اس میں تین بنے ہوئے تو آپ نے یہ برابر کر لینا ہے آپ کو دکھاتا ہوں برابر ہوتا ہے آپ آگے پنکھے سے بھی گھما سکتے ہیں انجن کو ہم تو یہیں سے کرتے ہیں تو آپ نے پنکھا گھمانا ہے آگے پنکھے سے پکڑ کے آپ نے پنکھے سے انجن پھیرو یہ دیکھیں آشتہ آشتہ یہ دیکھیں یہ جو جگہ بنی ہوئی یہ آپ نے برابر کرنی ہے تاکہ پوائنٹ کا مو کھل جائے انجن پھیرو نہیں گھوم رہا نہیں گھوم رہا نہیں گھوم رہا انجن کو اور اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ گھوم رہا انجن آپ نے ساترہ نمبر چابی سے لے گھما لیں پنکھے سے پکڑ کے تھوڑا بلٹ کو دبائیں گے تو یہ گھوم جائے گا یہ جگہ آپ نے برابر کرنی ہے یہ دیکھیں یہ برابر ہو گیا پوائنٹ کا مو بھی گریبا میرے حیل سے کھل گیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پوائنٹ کا مو کھل گیا ہے تو یہ برابر ہو گیا یہ دیکھیں یہ جگہ برابر ہو گیا یہ جگہ انچی ہے جو شاپٹ کی جو جگہ انچی ہے آپ نے اس پوائنٹ کی جو اڈی ہے سنٹر میں اس میں برابر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کھول لینا ہے تو چلیں ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں پوائنٹ کو بھی یہ دیکھیں آپ کے پاس سکریو ہونا چاہیے پچکا سے چلیں 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 یہ دیکھیں ابھی آپ اس کو آپ نے کھولنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچ میں نہیں کھول رہا ہوں ابھی یہ تھوڑے لوز کرنے بلکل نہیں کھولنے آپ نے پورے باہر نہیں نکالنے یہ میں نے کھول لیا یہ جو لوز کر کے آپ نے یہ نکال لیا آپ کے پاس آپ نمبر چابی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس پلاس ہونا لازمی ہے تو آپ نے پلاس سے اس کو لوز کر لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا جیسے ہی آپ لوز کریں گے یہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے یہ نکل گیا باہر آپ نے واپس اس جگہ کو دیکھ لیں آپ نے واپس اس میں دوبارہ واپس ورین پر لگانا یہ جگہ ہے تو ہم نے ابھی کرویٹر بھی کھول لیا چلیں آپ کو کرویٹر بھی دکھاتے ہیں تو پوائنٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پوائنٹ کی کونسے جگہ خراب ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ والی جگہ پوائنٹ کی خراب ہوتی ہے پوائنٹ کو آپ نے رگمال سے صاف کر لیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو دوستو یہ پلگ ہیں تو پلگ کی تاریں آپ نے اتار لینے ہیں واپس میں آپ کو دکھاؤں گا لگا کے کہ واپس آپ نے نمبر پر کیسے لگانی ہے ان کی آرام سے آپ اس کو ہاتھ ڈال کے نکال سکتے ہیں یہ اس میں ایسی لگا ہوا ہے گاڑی میں اس وجہ سے تھوڑی جگہ ہے یہاں پر تنگ ہے جس گاڑی میں ایسی نہیں ہوگا وہ اتنی تنگ نہیں ہوگی جاگا اس میں بلکل ایزی ہوگا میں آپ کو تاروں کا نمبر بتاؤں گا کہ کون کون سے نمبر ہیں یہاں پر پلگ ہیں تو یہاں نیچے یہ دیکھ لیں یہ پلگوں کی واہر ہیں جہاں پر پلگ پانا تو آپ کے پاس اکی نمبر گوٹی ہونے لازمی ہے پلگ کے لئے پلگ پانا اور ایک یہ والا انیورسل تب ہی جا کر آپ کے یہ پلگ کھلیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ڈال کے یہ تو یہ ایک ایک کر کے آپ نے کھول لینا ہے تو کھول کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے رات ڈال کے اس کو کھول لینا ہے چلو یہ دیکھیں جی اب ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کھول لیا ہے آپ نے بھی یہ کھول لینا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرویٹر بھی ہو گیا ہمارے پاس تو ہم نے کرویٹر کے یہ والے سکرو کھول لیں ایک یہ کھول لیں ایک دوسرا تیسرا چار اور پانچ یہ پانچ سکرو ہم نے کھول لینے تو آپ کے پاس پچاس روپے کا پیٹرول ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو دھو سکیں صحیح طرح سے تو یہ ہیں پلگ بھی آپ نے یہ پلگ دیکھنے ہوئیٹنے ہم اس کو کھولتے ہیں خلو کھولو 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 آپ نے دیکھاتے ہیں یہ پلگیں یہ پلگیں اس کے پلگوں کی کیا حلات ہے آپ نے یہ پلگ رگمال سے صاف کر لینے ہیں اوپر سے یہ دیکھ لیں یہ پلگوں کی کیا حالات کیا ہے یہ لیکن کتنے گندے ہیں یہ آپ نے یہ اپنی گاڑی کے پلگ بلکل صاف کر لینے اگر آپ کے پاس برش میں یسر ہو گرینڈر والا اس پر صاف کروا لیں تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ رگمال کے ساتھ صاف کر لیں تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے رگمال کے ساتھ کیسے صاف کر لینے ہیں تو پرگوٹر کے اپنے پیچ کیسے کھولنے ہیں یہ آپ دیکھنے یہ آپ نے اگر یہاں سے کھولیں تو آپ نے اوپر سے تھوڑا پلاس سے اس کو مارنا ہے تب ہی جا کے یہ کھولیں گے تو چلیں جی اب کھول لیتے ہیں آپ کے پاس پیچ کاس ہوگا تو آپ ایسے ڈال کے کھولیں گے یہ چلیں ایک گوز ہو گیا یہ بھی ہو گیا آپ نے تو یہ ویلکر ایک ہے آپ نے اوپر پلاس کے ساتھ اس کے اوپر پچکاس کے اوپر مارنا ہے یہ والا دیکھائیں یہ والا ہے بس پھیکئے اوپر پچکاس کے اوپر پر یہ والا رہ گیا ابھی یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر اپنے مارنا ہے تب ہی جا کے کھولے گا یہ یہ دیکھیں ویسے یہ پیچ کھلیں گے نہیں ان کے اوپر ایک ایک ساتھ مارنے ہیں آپ نے تب ہی یہ کھلیں گے تو یہ ابھی کھول لیتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا نٹل وال کیسے چیک کرنا ہے آپ نے یہ کھل گیا یہ سب کھل گئے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں یہ دیکھیں یہ کھل گیا یہ جینون کرپریٹر ہے جینون کرپریٹر میں یہ والے فلیو آتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں ان میں پلاسکٹ کی بھی ہوتے ہیں تو جینون میں یہ ہی آتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کا نٹل وال کام کر رہا ہے یہ نیچے والا نٹل وال ہے یہ اندر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں نٹل وال پڑا ہوا ہے ہم اس کو چیک کریں گے چیک کیسے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہ والا سراخ پہ انگلی رکھنی ہے آپ نے ایسے بند کرنا ہے یہ والا یہ جو اوپر سے آرہا ہے یہ واپسی کا سراخ ہے اس میں واپسی جاتی ہے پیٹرول کی اس پہ اوپر آت رکھنے ہیں ایسے بند کر کے اور یہ والے کو اوپر کر لینا ہے اس کو اس کو یہ دیکھیں اوپر دبا کے فل اس طرح اوپر کر کے آپ نے اس کو چیک یہاں سے کرنا ہے اس طرح دیکھاؤ اس طرح اگر اس کا نٹلوال ٹھیک ہے نٹلوال میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نٹلوال بلکل ٹھیک ہے اس کا نٹلوال کام کر رہا ہے جس کا کام نہیں کر رہا ہوگا تو وہ زبان کو نہیں پکڑے گا بلکل چھوڑ دے گا واپس خود ہی چھوڑ دے گا اگر کچرا ہو کر بیٹر میں تو وہ آپ نے کیسے نکالنا ہے یہاں پہ آتھ رکھنا ضروری ہے یہ نہ رکھیں گے آپ تو یہ نٹلوال نہیں چیک ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ باہر نکال لینا اسے یہ نکال لینا یہ دیکھیں یہ نکال گیا بہر یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر ان کے اندر پیٹرول چلا جائے تو یہ بھی پرابلم کر سکتے ہیں اوور ہوتی ہے گاڑی پر پھر بلک سموک دے گی اگر یہ نٹلوال خراب ہو پھر بھی بلک سموک دے گی باہر یہاں سے پیٹرول باہر پھینکے گی آگے سے کرپیٹر سے گاڑی پٹاخے مارے گی یہ ہم نے دو کیا کہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں میرے حیل سے ایک سو نمبر کا جیٹ پڑا ہوا ہے تو آپ بھی ایک سو کا ڈال کر اس میں سیٹ کر سکتے ہیں یہ رہا جیٹ اس کو بولتے ہیں یہ والا جیٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ جیٹ پڑا ہوا ہے یہ سراخ دیکھ سکتے ہیں تو چلی ہم آپ کو نیٹلوال کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں نیٹلوال کھولنا کیسے ہے یہ والا آپ نے سکروب ہے اور یہ والا کھول لینا ہے اوپر سے پھر یہ والا کھول کے یہ دیکھیں یہ کھول گیا اس کے بعد آپ نے پلاس سے یہ والا باہر نکال لینا ہے کیونکہ جو بھی کچھ رہا تھا یہاں اس کی پیچھے ہی آئے گا کچھ رہی ہے اس میں جالی بھی ہوتی ہے پیچھے آپ نے کوئی تار وغیرہ لگا کے یہاں سے نکال لینا ہے اس کو جالی اس کی جالی ویسی بھی آگے سے خراب ہے تو آپ کے پاس جو ہوگا شاید اس میں جالی ٹھیک ہو شاید نہ بھی ہو جالی بعض میں ہوتی ہی نہیں ہے تو اس میں جب بھی گاڑی پیٹرول اندر کر بیٹر میں نہ آ رہا ہو بلکل تو یہاں پہ کچھ رہا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے نکالنا ہے تو چلے ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم سلو جیٹ یہ ہوتا ہے گاڑی کا سلو جیٹ اس سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے یہاں پہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ سکرو لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ سلو جیٹ لگا ہوا ہے تو ہم آپ یہ کھول کے دکھاتے ہیں جب گاڑی سلو نہ کھڑی ہوتی ہو تو اس میں پرابلم ہوتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے اس میں کچھ رہا جاتا ہے آپ کوشش کیا کریں آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ختم ہو جب آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوگا تو آپ کی گاڑی پرابلم کر گی آپ نے یہ نکالنا کیسے ہے یہ ایسے کھل کے تو نکلے گا نہیں اس میں ڈال لیا ہے میں نے اس کو ایسے ڈال کے پلاس سے پکڑ کے آپ نے تھوڑا سا آگے سے موٹو تار تاکہ ایسے پکڑ کے آپ نے کھینج کے نکالنا ہے باہر یہ دیکھیں اس میں ڈال کے نہیں اس طرح اس طرح سے اب یہ تھوڑا سا تو باہر آ رہا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا تو آپ کوشش کر کے اس میں کوئی شکرور لگا کے کھینچیں گے تو یہ آ جائے گا باہر تو یہ دیکھیں یہ سلو جیٹ ہوتا ہے یہ میں نے نکال لیا ہے اس کی سراغ میں یہاں پہ کچھرا آ جاتا ہے یہ والا سراغ ہے چھوٹا سا اس میں آپ نے کوئی تار ہلکی سے مار لینی ہے تاکہ اس سے کچھرا نکل جائے یا ہلکی سے پھوک مار لینی ہے تو اب یہ ٹھیک ہے بلکل تو اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے دھو لینا ہے کربیٹر کو آپ نے بلکل کھل گئے یہ اوپر مکچر ہے یہ بھی میں کھول لیتا ہوں آپ کے پاس یہاں پہ لگا ہوا ایک سلو والی کپی لگی ہوئی ہوگی بعض میں نہیں ہوتی اس میں نہیں لگی ہوئی تو بعض میں یہاں پہ لگی ہوتی ہے تو وہ اس کو کرنٹ چاہیے ہوتا ہے دینے کے لیے پیچھے سے تار لگی ہوگی کرنٹ کے تو سلو کھڑی کے لیے اگر وہ نہ بھی لگی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے وجہ سے تو یہ اس کا مکچر یہ ہوتا ہے اس سے گھاڑی کی سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگ کیا ہوتی ہے یہاں سے اس کے نیچے سے ہوا گزر کے جاتی ہے ہوا برابر کرنی ہوتی ہے اس کو اڈجسٹ کر کے تو یہ ہم نے کھول لیا اب آپ کو کیا کرویٹر دھو کے آپ نے بھی ایک داند Prix لے لینا ہے بھرز سے آپ نے بالکل اس کو دھو کے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بار اب آپ نے اس کو ہوا مروا نی ہے تو چلیں ہم اب اس کو ہوا مروا کے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے آگے تو چلیں ہم آپ کو Add 카� Despite انجبر پلگ بھر جو ہیں آپ کو ساف کر کر بتاتے ہیں دیمٹ عافی Them بھرز سے آبی ہمارے پاس مجسرس ٹائم پہ تو چلیں ہم آپ کو اس سے دیسی طریقے سے بتاتے ہیں آپ میں کیسے ساف کرنے ہیں ریکمال آپ کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے تو میں چلیں اس کو ساف کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں کتنا کچھ رایا ہوئے اس کے اوپر کاربن جمع ہوا ہے تو ہم اس کو ساف کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں اوپر سے اس طرح ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہا ہوگی کمی ہو کوئی جو آپ کو بات سمجھ نہ ہے آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں نیچے تو ویڈیو اچھی لگی لائک بھی کریں تاکہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو پیس بک پہ شیئر کر دیں وٹسپ پہ چاگے گروپ میں ڈال دیں آپ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے تو یہ جو ویڈیو میں آپ کو تیون اگ کا بتا رہا ہوں یہ تیون اگ صرف جو گاڑیاں دو ہزار بارہ مارڈل تاک آئی ہیں یہ یورو گاڑی میں نہیں ہیں یہ سادھی گاڑیوں میں یہ تیون اگ ہوگی آپ کی تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو مکمل ویڈیو اس کی دے دی ہے اگر آپ کی گاڑی پیٹرول بہت زیادہ کھاتی ہونا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں سیٹنگ کرنے کے لیے ٹیپٹ وغیرہ چلے اتنے میں نے ٹیپٹ کی بھی ویڈیو ڈالی ہوئی آپ دیکھ کر ٹیپٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو ٹیپٹ کر کے نہیں دکھا سکتے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں پوری ویڈیو تو ان کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے وہ کمیٹس کرتے رہتے ہیں یہ ایک پلگ میں نے آپ کو صاف کر کے دکھا دیا آپ نے تینوں پلگ ایسے ہی صاف کرنے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ پلگ صاف ہو گیا ہے آپ نے یہ اندر سے یہاں سے اندر سے بھی صاف کرنے رقمال مار کے یہاں نیچے سے اس کے یہ جگہ ہے جو ہے نا یہاں سے یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو گیا آپ نے تینوں ایسے ہی صاف کر لینے تو ایک تو ہوگی میں نے آپ کو ایک بہت نمی ویڈیو بن جاتی ہے تینوں آپ نے ایسے ہی صاف کرنے تو اب ہم آپ کو تو چلیں یہ پوائنٹ ہے پوائنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوائنٹ خراب ہے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ اس کے پیچھے نیچے سے کتنی اندر سے خراب ہوئی یہ نظر آ رہی ہے بلکل واضح نظر آ رہی ہے یہ خراب ہے یہ ایسا پوائنٹ آپ نہ ڈالیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ پوائنٹ ابھی خراب ہے تو آپ پوائنٹ نیا ڈال دیں یہ تقریباً میرے حال سے یہاں پہ ہماری جگہ میں ساڑھے چار سو کا مل جاتا ہے نیچے شہروں میں بھی ساڑھے تین سو کا آپ پوائنٹ جب بھی جالیں جنون ڈالیں یہ دیکھتے ہیں اس طرح کا ہو آپ جس سے لیں اس سے بولے جنون پوائنٹ دیں دیسی پوائنٹ نہ ڈالیں آپ جنون پوائنٹ ڈالیں گے تو آپ کا پیٹرول بلکل مناسب ہوگا تو یہ پوائنٹ ابھی خراب ہے اگر آپ کا پوائنٹ یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ جگہ یہ والا سائٹ ٹھیک ہے اور یہ والی نیچے والی بھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو رگمال سے صاف کر سکتے ہیں رگمال لے لینے آپ نے یہ دیکھیں اس میں ڈال کے ایسے نیچے آپ نے رگمال اس طرح سے اس کو ہلانا ہے تھوڑا یہ تقریباً ایک دو ہلاتے رہیں تاکہ بلکل صاف ہو جائے اندر سے یہ میں نے اس کو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نیا ڈالوں گا ویسے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے ایسے صاف کرنا ہے آپ پوائنٹ بلکل یہ دیکھیں تاکہ بلکل یہاں سے صاف ہو جائے اور صاف ہونے کے بعد آپ نے اس میں اندر صاف ہو جائے اس میں آپ کپڑے سے ایسے صاف کریں دیکھیں کیونکہ آپ کپڑے سے صاف نہیں کریں کہ تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی اس میں کچھرا آ جاتا ہے پھر یہ دیکھیں اس میں کپلہ ڈال کے نہ ہے اسے نکال کے آپ صاف کر لیں تک اس میں کچھرا نہ آئے یہ صاف کرنے کے بعد آپ نے واپس لگانا ہے تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا ہے ہم نے آپ کو پوائنٹ بھی دکھا دیا ہم نے آپ کو پلگ بھی دکھا دیا صاف کرنے کا طریقہ آپ واپس انشاءاللہ کربیٹر کو آپ جو لگانے کا جوڑنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ہم اس کو دھو لیں ویڈیو لمبی بن رہی ہے تو ہم دو کے آپ کو دکھاتے ہیں دو تو آپ سکتے ہیں ویسے بھی تو دو کے ہم آپ کو دکھائیں گے ہوا بھی مار کے دکھائیں گے کہ اس کے بعد جوڑنا کیسے آپ نے چلیں یہ ہم نے نیو پوائنٹ لیا ہے جی تو آپ کو میں نیو پوائنٹ کی پیکنگ دکھا دوں جپانی پوائنٹ کی یہ پیکنگ ہوگی یہ والی یہ تقریباً ساڑھے چار سو چار سو اسی پانچ سو یہاں پہ اتنے کا ملتا ہے آپ نے پوچھ لینا ہے کتنے کا ہے وہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیں میں اس کو کھول لیتا ہوں کھول کبھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی یہ دیکھ لیں گے یہ اس میں پوائنٹ پڑا ہوا ہے یہ ساتھ میں اس میں گریس پڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ گریس یہاں پہ لگانے کے لیے ہوتی ہے یہ یہ جو جگہ ہے اس پہ تھوڑی سی ہلکی سی تاکہ یہ گیسے نہ جلدی رگڑائی نہ ہو اس کی تو یہ نیا پوائنٹ آپ بھی ڈالنے سے پہلے اس کی کچھ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کا یہ جو ہے اس میں بھی آپ نے کپڑا لازمی مارنا ہے کیونکہ اس میں گریس لگی ہوتی ہے تھوڑی سی یہاں پہ کپڑا اور آپ نے اس کو بعض مکینک حضرات بھی ایسے ہیں تو ویسے ہی پوائنٹ لیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں بیچ میں تو گاڑی سیٹنگ میں نہیں رہتی کیونکہ اس کا یہ برابر نہیں ہوتا یہ نیچے لگتا نہیں ہے یہ دیکھیں فوکس کرو یہ چیز آگے سے مو اس کا بلکل نیچے نہیں لگتا آدھا لگتا ہے اس کو آپ نے پلاس کے ساتھ دبانا ہے یہ پلاس لے لینا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے دبا کے بلکل ساتھ میں ساتھ میں جڑنا ہے پلاس اس طرح اوپر سے آپ دبائیں گے تاکہ یہ آپ اس میں بلکل جڑ جائے اوپر نیچے جب ہو تو یہ ساتھ میں مکمل لگے یہ مکمل لگتا نہیں ہے ساتھ میں تو یہ گاڑیاں پھر بھی پٹرول کہتے ہیں لوگ زیادہ کھا رہی ہیں اس کے لیے اس کو بلکل ساتھ میں جڑنا چاہیے اس کو آپ نے بلکل ساتھ میں جڑ کے ایسے دبا کے لگانا ہے تاکہ گاڑی بلکل مناسب پٹرول گئے جی دوستو چلو چلے ہم آپ کو پوائنٹ واپس لگا کے دکھاتے ہیں آپ نے پوائنٹ کیسے لگانا ہے واپس یہ دیکھ لیں آپ یہاں آپ نے پوائنٹ رکھنا ہے نیچے اس میں یہ چھوٹا سا نیچے سراخ بنا ہوئے اس میں بیٹھانا لازمی ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ چیز اس میں بٹھانا ہے یہ والی پوائنٹ کی یہ یہ بلکل تاکہ نیچے بیٹھ ہی ہو یہ لگا کے یہ دیکھ لیں یہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بلکل بیچ میں بیٹھ گیا ہے نیچے اب آپ نے اس کے واپس لگا کے ٹائٹ کرنے یہ ہلکے ہلکے سے آپ نے پہلے ہلکے سا ٹائٹ کرنا زیادہ نہیں کرنے یہ کو ہلکا سے یہ کیا اور جب آسکہ یہ کر دیا ہلکا سا کرنے کے بعد آپ نے پچکاس کو پیسکاینا ہو transformer ب için چورس ہو ہود آپانے پر کچھ پر صن centrality بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ بنے ہوئے ہیں یہ دکھیں یہ دکھائیں یہ دو کٹ بنے ہو اور ساتھ میں یہ پوائنٹ کا دکھنا ہوئے ہیں اس کا دعائی آپ کا दیارہ کرنا ہے آپ کے میرے پچکای — یہاں سے دکھائیں نیچے اور نیچے نہیں یہاں سے نیچے دکھائیں اس کا گیپ اندر یہ دیکھ لیں جی یہاں سے ہم نے گیپ برابر کرنا ہے یہ رہا ہے اس کا گیپ یہ دیکھیں آپ پوائنٹ کا مو کھولے گا یہاں پہ تھوڑی جگہ مشکلہ میں آپ کو صحیح طرح سے دکھا نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی اس کا یہ گیپ کھل گیا ہے یہ دیکھ لیں جی اس کا یہ مو کھل گیا ہے آپ نے اتنا کر لینا ہے اس کو تاکہ یہ اتنا ہو اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ کتنا ہے آپ نے اس میں ایک کارڈ رکھ لینا ہے جیسے یہ دکان کی کارڈ نہیں ہوتے اس کو بیچ میں رکھ کے آپ نے یہ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے پیج ٹیٹ کر دینا ہے یہ پکڑیں آپ نے یہ ٹائٹ کر لینا ہے یہ والے یہ ہو گئے اور یہ ہو گئے یہ دیکھیں اس کا گیپ ابھی بالکل ٹھیک ہے توڑا نیچے گرو گا اس کے بعد آپ نے یہ لگا دینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے یہ کیسے لگانی ہے یہ پیچھے اس کے یہ یہاں پہ آپ نے دھبا کے نیچے اتار دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس آٹھ کی چابی نہ ہو تو آپ پلاس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے یہ پوائنٹ کی فٹنگ آپ مکمل ہو گئی ہے تو اس کا اوپر روٹر ہوتا ہے یہ اس کا روٹر ہوتا ہے آپ نے اس کا روٹر واپس لگا دینا اوپر اس کی جگہ میں تو آپ نے اس کی اوپر روٹر واپس لگا لگا دینا یہاں پہ یہ لگا کے آپ نے یہ لگا دینی ہے اوپر ایسے کپ کو یہ آپ دیکھ لگیں اس کا یہ کٹ بنو یہ کٹ نیچے والی سائد پہ جائے گا یہ الٹا لگ نہیں سکتا یہ آپ نے لگا کے اس کی کلپ واپس بند کر گیا یہ دیکھیں یہ کلپ بند ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ایک نمبر پلگ پہ کون سے تار جائے گی ایک نمبر پلگ سب سے آگے والا ہے جو آگے ریڈیٹر والی سائیڈ پہ ایک نمبر پہ یہ والی تار جائے گی یہ آپ دیکھ لیں ایک یہ ایک نمبر ہے اس کی اوپر لکھا ہوا یہاں پہ نہیں ہوتا ہے ایک دو تین تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی وائر جو ہے ایک نمبر ہے یہ جو گہر کے والی پائیس ہے ایک نمبر یہ ہے ایک کے بعد لگے گی تین نمبر ایک اور تین دو یہ والی جو دوسری لگے گی اس طرف سے اس طرف سے اوپر یہ آگی ایک تین یہ تین نمبر سب سے آخر والا جو پلاگ ہوگا اس کے اوپر لگے گی یہ والی ہے یہ دو نمبر پہ لگے گی یہ پیچھے والی جگہ ہے یہ دو نمبر پہ اور یہ تین پہ یہ ایک پہ تو ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں چلیں تو اب ہم آپ کو چلیں کربیٹر کو واپس جوڑ کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے جوڑنا کیسے ہے کربیٹر کو سیٹ کیسے کر کے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ویڈیو آپ بعد میں سکپ کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ پھر کمیٹس کرتے رہتے ہیں مکمل ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آسکے تو چلیں اب ہم نے اس کو واپس جوڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا اس کا نیٹل وال واپس لگانا ہے دور رکھا تھوڑا بس ایسے نظر آئے تو یہ والی جالی ہے اس کے اوپر شاید آپ کے کر بیٹر میں ہو ہی نہیں تو جس میں ہو گی تو اس میں یہ جالی ٹھیک نہیں ہے خراب ہے چلیں میں واپس لگا دیتا ہوں یہ کچھرا روکنے کے لیے ہوتی ہے تو آپ کے اگر نم بھی ہو اگر آپ کے نم بھی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی تو اس میں ہے تو چلیں میں اس کو واپس لگا دیتا ہوں آپ نے جالی اندر ڈال دینی ہے واپس تو آپ نے یہاں سے اس کو نیچے رکھ کے اوپر آپ نے یہ باڈی ہے نیٹل وال کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے نیٹل وال کی اوپر یہ والی باڈی واپس ڈال دینی ہے اس طرح دبا کے آپ نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ اس میں سے ہوا تو نہیں لے رہی یہاں پر یہ والا صوراک بھی بند کر کے اور یہ والا بھی بند کر کے اوپر سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تاکہ آپ کی زبان کو ٹھیک سے پکڑے اگر ٹھیک سے نہ پکڑے تو اس کے اوپر آپ یہاں پہ تھوڑا سا داگہ لپیٹ سکتے ہیں یا واٹر ٹائپ اس جگہ میں یہ رنگ کے ساتھ رنگ ٹھیک نہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ پرابلم کرے گی یہاں سے پیٹرول آور کرے گی اس میں میں تھوڑا سا داگہ لگا دیتا ہوں پھر بھی تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایسے ہلکا ہلکا لگا کے داگے کو آپ نے لپیٹ لینے یہ دیکھنے تاکہ اس رنگ میں پلے نہ آئے پلے آرہی ہے رنگ میں تو یہاں سے ہوا لے سکتی ہے گاڑی پٹرول آور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہن پہ آپ نے یہ داگہ لپیٹ نہیں یہ پاکستانی کام ہے پاکستان میں تو زیادہ تر جگاڑی چلتے ہیں اب اس چیز کا حل نہیں ہوں اور کچھ بھی یہ دیکھنے ہم نے اس میں داگہ ہو گیا اب ہم نے واپس اس کو یہاں پہ لگانا ہے یہ لگا کے ہم نے پھر اس کو واپس لگا دینے یہ چیز اس کی یہ واپس لگا دیا ہم نے اب ہم نے اس میں نیٹل وال ڈالنے یہ رہا نیٹل وال اس کا تو آپ کے کربیٹر میں یہ آگے سے ربڑ کا بھی ہو سکتا ہے یہ لوئے کا ہے یہ جنوان ہے جاپانی ہیں تاب اس طرح کا ہے یہ ربڑ والا بھی ہو سکتا ہے آپ کا یہ اس میں آپ نے واپس یہاں پہ ڈال دینا ہے اوپور آپ نے واپس اس کے لئے فلو لگا دینے ہیں یہ والے فلو ایسے یہ آپ نے یہاں پہ ایسے لگا دینے ہیں یہ سلائی آپ نے یہاں سے اس طرح میں ڈالنی ہے واپس اس کو برابر رکھ کے یہ چیز یہ دیکھیں آپ اس میں ایسے واپس مکمل کھلکا سا دبا کے یہ ہے اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے نیٹل وال کو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے دور کریں یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا نیٹل وال ٹھیک ہے ابھی کام کر رہا ہے تو آپ بھی اس طرح چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا رنگ واپس لگانا ہے یہ والا یہ دیکھ لیں آپ جی اس کا یہ والا رنگ ہے ہم نے یہ واپس لگا دیا اب اندر کی اس کے یہ جو چیزیں تھیں اندر لگانے کے یہ مکمل ہو گئے ہیں اس کے اوپر یہ اس کے ٹاپا ہے اوپر والا یہ اس کا واپسی والا سراخ ہے آپ واپسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ واپسی یہ ٹھیک ہے یہاں سے پھوک مار کے تو بند ہو آپ ہوا مار کے کھول سکتے ہیں اس کو تو آپ نے اس کو واپس ایسے لگانا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے رکھ لینا ہے یہ والا راڈ آپ نے یہاں پہ واپس ڈالنا ہے یہ والا راڈ یہ سب آپ نے واپس لگا کے ٹائٹ کر دینے تو آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اب نمبر آگے جی سلو جیٹ کے بارے میں سلو جیٹ ہے یہ سلو جیٹ یہاں پہ لگتا ہے تو گاڑی کے آپ کی اگر سلو میں کھڑی نہیں ہوتی ہو تو یہ جیٹ آپ چینج کر دیں تو آپ کو گاڑی سلو میں کھڑی ہو نہیں لگ جائے گی تو اب ہم اس کو اس کو واپس لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی گریس لگا کے اس رنگ کو تھوڑی تھوڑی گریس لگا کے لگانی ہے واپس ہم نے یہ دیکھیں یہ نیٹو لوہ اس سلو جیٹ اس کا ہے یہ ہم نے اس کو واپس لگا دیا ہے تو یہ ہم نے یہ واپس لگا دیا اس میں یہ یہاں پہ ہم تھوڑی سی گریس لگا دیتے ہیں اس کے اوپر پائنٹ فارد اپسانہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں پہتر اسے روز بانی آنا ہے تو یہ آپ نے واپس لگا دینا اس میں ڈال کے آپ نے یہ دیکھ لیا اس کے اوپر یہ ٹائٹ کر دینا تو اس کے بعد یہ آخری چیز ہے جی اس کا مکچر یہ آپ نے واپس لگانا ہے یہ آپ نے لگا کہ واپس مکمل ٹائٹ کرنا ہے آپ نے پھر اس کی پانچ چوڑیاں آپ نے کھول دینی ہے واپس یہ آپ نے لگا کے یہاں پہ مکمل فل ٹائٹ کرنا ہے اتنا بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ اس کی چوڑی سلپ کر دیں آپ ہلکا سا جب رک جائے تو یہ ٹائٹ ہو رہا ہے یہ ٹائٹ ہو گیا اب اس کی آپ نے چھے چوڑیاں واپس کھول دینی ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے باقی اگر گاڑی گارڈ بار کر رہی اور سلو میں ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو ہلکا ہلکا گھمائیں گے جہاں پہ گاڑی بلکل انجن سیٹ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا آپ نے یہ مکچر ہوتا ہے اس کا یہ تو یہ کرویٹر مکمل ہو گیا جی تو پلاگ آپ نے جیسے کھولے تھے یہ دیکھیں آپ پلک بلکل صاف ہے پوائنٹ ہم نے آپ کو بتا دیا پلک بلکل صاف ہے پلک آپ نے جیسے کھولیں گے ویسے لگا دیا نا آپ تو اب ہم کرویٹر آپ کو واپس لگا کے تو گالی کو سٹارٹ کر کے تھوڑی سیٹنگ کر کے دکھائیں گے آپ کو تو چلے ہم اس کو واپس لگاتے ہیں جیسے آپ نے کھولا آپ کو ویسے ہی واپس لگا دی گئے گا تو یہ کرویٹر واپس لگا دیا ہم نے آپ نے اب اسکار 많ان ویسے ہی سازنگ کرتے ہیں ہم نے آپ نے کرویٹر واپس لگا کے فریرہ کا چلی ہی سوڑ دیا ہے کونسی ہے دو نمبر کونسی ہے آپ نے ویسے ہی لگا دینی ایک نمبر تار یہاں پہ سب سے آگے والی سائیڈ آگئی دو نمبر اس کے بعد میں اور تیس تین نمبر پیچھے ہے آپ نے پیچھے سے جیسے میں نے ویڈیو میں دکھائی ہو آپ نے ویسی ہی تاریں لگانی ہیں یہ نو تاریں آپ انکی لگا دیں پھر تو چلیں اب ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں تو سٹارٹ کے لیے آپ نے کرنا کے اب کاسی طرف سٹارٹ کیسے کرنی ہے آپ نے اس طرح سلف ماریں گے نا یہاں دیکھیں گاڑی آپ نے نیٹل میں رکھنی ہے اگر اس طرح آپ اسے سلف ماریں گے بہت لمبا تو گاڑی لمبی سٹارٹ ہوگی آپ نے آگے ہاتھ رکھنا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ طرح کٹرول جلدی آ جاتا ہے چلیں دیکھیں ابھی یہ سٹارٹ ہو دیا ہے اب ہم نے اس کا مکشب یہ سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے دیکھیں یہ اس کو گمہ کے لے یہ دیکھیں اس کو ٹھوڑی ریتہ گاڑی اس کو میں سلو کروں گا یہاں اگر سکروجو کو یہاں یا آرد ہے سکروجو میں اس کو سلو کروں گا یہ سلو ہو گئے بعد رہ ہарт کی سنچی ہوئے چلا رہی ہاریں انسٹیو کروں گا یہ بند ہوگی ہے یہ بند ہوگی ہے آج میں کو تھوڑا سیکنڈ میں رکھنا ہے یہاں سے آج میں سسٹیک کرنا ہے یہاں سے بند ہوگی کہ یہاں سے بева یہ بلکل سیٹھا یہاں پہ گاڑی سٹارٹ ہے اب اس کو بند کر سٹارٹ کریں گے اس سٹارٹ میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل ایک سنپ سے سٹارٹ ہو جی ہے مطایا آپ اپنی گاڑی پہ بلک سیٹ کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں باقی چیزیں آپ خود لگا سکتے ہیں جو چیزیں ہیں آپ کی آپ خود لگا دیں تو اچھا ہے تو بہت چپریہ